بھوپال کے تین تھانہ شیطر حنمان گنجی ٹیلا جمالپورا ایبم گوتم نگر میں آگامی آدیش تک کرفی لگا دیا گیا ہے شہر میں پوری طرح شانتی ہے کبال خانہ شیطر میں کیشو نیڈم کی لگ بھگ 30 ہزار ورگ فیڈ پھومی کا پرکرن کور سے جیتنے کے بعد کیشو نیڈم کے پرارکاری اکت بھومی پر فینسنگ کا کار کر رہے ہیں ایسے میں کسی پرکار کی اشانتی نہ ہو بھوپال کے کبال خانہ شیطر میں کیشو نیڈم کی لگ بھگ 30 ہزار ورگ فیڈ پھومی کا پرکرن کور سے جیتنے کے بعد کیشو نیڈم اب اکت بھومی پر سینسنگ کرا رہا ہے ایسے میں اتپاس کی آشنگ کا خود دیکھتے ہوئے جیلا ایبم پولیس پر شاشن نے احتیاطن یہ قدم اٹھایا ہے کی پرانا بھوپال میں زمین بیوات کے معاملے کو لے کر ہنمان گنج، تیلا جمالپورا اور گوتم نگر تھانا چھیتر میں کرفیو جیسے حالات ہو گئے ہیں پولیس اور پرشاشنی کا بھیکاریوں نے بتایا ہے کی علاقے میں 30 ہزار ورگ فیڈ زمین پر راشت سینسنگ باؤنڈری وال بنا رہا ہے کچھ لوگوں نے آپتی جتا کا زمین کو بخ بوٹ کی بتایا تھا اس کے بعد معاملہ خود چلا گیا تھا بخش میں فیصلہ آنے کے بعد رہا ہے پورا علاقے کو پولیس تھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ جو ایک لینڈ کا وہ ہے پارسل ہے اس میں جو ہے یہاں پہ ایک ٹرسٹ کے فیور میں کوٹ کا ورڈکٹ ہے تو وہ اپنے پیشن لے رہا ہے اس کو یہاں پہ تو ہم لوگوں کو یہ ایسی پیشا تھی کہ سمبھوتا جو ہے پہلے بھی یہاں 145 کے انترگر 20 سال سے قریب یہ پیشن نہیں ہو پایا تھا تو اس لئے ہم لوگوں کا پیشا تھی کہ سامپردائک کہیں سے استیتی نا درمت ہو جائے اس لئے 144 لگائی گئی ہے ابھی سارے لوگوں سے ہمارا ڈائلوگ بنا ہوا ہے کہیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور پردیشن لینے کی کاروائی چل رہے ہیں اس میں سندھی کالونی شیتر کے پاس ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر دو سمدائیوں کے بیچ لمبے سمیت سے بیواد رہا ہے پور میں اس میں ریسیور کی نفتی بھی کی گئی ہے اور ابھی کیونکہ کوٹ کے جو فیصلے ہیں وہ ایک پکش کے فیور میں آئے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ کوئی ریسیور بھی ابھی وہاں پوائنٹڈ نہیں ہے اس لئے ان کے دوارہ اپنی زمین پہ جو باؤنڈری وال نرمان کا کارے کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کسی پرکار کے ٹکراو کے اور بیواد کے ستیتی اتپن نہ ہو اس کے لئے کانون نوستہ سبھی جگہ لگائی گئی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز